پہلا فوکس تو پاکستان کا ہونا چاہیے ساؤتھ افریقہ کو پرسوں کے میچ میں کیسے ہرانے ہیں دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے اس وقت تمام ٹیموں کے رنز جمع کریں گے نا خطرناک ٹیم ہے بھائی وہ سب سے اوپر ہے ساؤتھ افریقہ جو کرکٹ کھیل رہی ہے ہمارے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں لکھ اچھا ہے لیکن وہ لکھ اس لیے زائل ہو جاتا ہے کہ ہمارے سپنرز بالنگ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک ہی میچ میں آٹھ رن پہ چار آؤٹ کر دی ہاں حارس رعوف کے بارے میں اب یہ بات بہت کلیر ہوتی جاری ہے کہ ان کو اگر اوڈی آئی کرکٹ کھلانی ہے وہ ٹیس کر کے دیکھ میچ کھیلے ان کو ٹیس کرکٹر بنا دیا آپ نے وہ چار آؤر کرنے کے بعد بھارہ کے بیٹھ گئے اگر انہیں اپنے اوڈی آئی کھلانی ہے تو آپ کو ان کو کہیں کہ جا کے دومیسٹک میں کھیلو پہلے وسیم اکرم صحیح بات کہہ رہا ہے بھائی اپنی لائن تو پتا ہو اوڈی آئی کے بولر کے آؤٹ کرنے کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے اور ٹی ٹوئنٹی کے بولر کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے وہ آتے ہیں پہلے چار آؤر میں اوڈی آئی والا ٹی ٹوئنٹی والا زور لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھائی ایک طریقے سے پہلے جگہ پہ اپنی جگہ کو تو پکا کرو وہ پہلے آؤر میں جان لگا کے سولہ رن دے کے بیس رن دے کے چلے جاتے ہیں اور وہی چیزیں پھر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہوں جب بولر تو پھر برا مان جاتے ہیں جیسے نسیم بھائی نے کہا کہ ایک میچ کھیل کے ٹیسٹ کرکٹر بن گئے ہمیں بھی اگر فیلڈنگ کرا لیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی ٹیسٹ کرکٹر بچہ اچھا افریدی کی بالنگ ایک سو سینتیس سے ایک سو چونتیس پہ آ گئی ہے اتنے بڑے بڑے کنسرن ہیں ہمارے ساتھ لیکن کوئی اچھا ہے میچ ہمارے لیے کہ وہ تھوڑا سا لو اسکورنگ گراؤنڈ ہے لیکن ہمارے بولر بھی تو پکڑنے والے اسامہ کو کھلائیں تو وہ فوکر دکھائی دے رہے ہیں شادہ فوکر دکھائی دے رہے ہیں ہم یہ ساؤتھ افریقہ والے میچ میں ساؤتھ افریقہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کی فیورٹ ٹیم بھی ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ آپ کی فیورٹ ٹیم ہے تو آپ سے پوچھنا پڑتا ہے تو آپ پھر بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں لیکن تعریف بنتی ہے ان کی بڑی خطرنات ٹیم جا رہی ہے اور جو اس وقت میں ہماری پرفارمنس جا رہی ہے بالنگ کی اگر ہم بات کریں تو وہ لاسٹ میچ میں بھی ہم نے دیکھ لی اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھ لی کس طرح ان سے ہم میچ جیتیں گے ابھی تو ہم رن ریٹ پہ بات نہیں کر رہا بھی تو یہ کہ پہلے جیت جائیں دیکھیں ابھی تو جو سٹوشن چل رہی ہے ہم تین میچ آلیڈی کنٹینیو ہار چکے ہیں کوئی بات نہیں ہار چیت ہوتی ہے ابھی جس طرح نسیمہ نے ایک بات کی کہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ساری ٹیم کے لڑگے ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے سب نے مشورہ کیا ایک دوسرے سے اچھی چیز ہے تو صرف ابھی یہ یہ کہ بابر جو ہے وہ ٹیم کو اٹھا سکتا ہے کیونکہ بابر ہی اپنی مرضی سے ٹیم لے کر آیا ہے ٹھیک ہے بابر کے ہی چوائس کے لڑگے ہیں کوئی بات نہیں ہار گئے کوئی بات نہیں ابھی آپ کے پاس چانس ہے اس چانس کو اویل کرنے کے لیے آپ کو ٹیم کو اکھٹا کرنا ہوگا ہے ان سے بات کرنی ہوگی اور اس پندرہ میں بھی آپ کو ٹرو سلیکشن کر کے لڑگے کھلانے جو آپ نے آپ کو جو پر فارم کر کے دے جس سے آپ نے کام لینا ہے اور تھوڑا سا جو ہے ٹیم کی سپورٹ ہوگی تو بابر بھی کچھ کر پائے گا اگر ٹیم کی بابر کا جس طرح کہنا ہے کہ اس نے پیس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو اٹیڈیوڈ ہے وہ لڑکوں کا وہ چینج ہے بابر نے بات کہہ دیو تو کوئی بات نہیں بابر لاسٹ پیس کانفرنس دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہاتھ رکھیں گے ابھی رو دیں گے کوئی بات نہیں جو اس کو نظر آئے لڑکے ان کو چینج کر لو ریپلیسمنٹس تو ہیں نا آپ کے پاس کوئی بات نہیں آپ ابھی جس طرح ٹیم ایک کر کے یہ بات دیکھیں بلکل ٹھیک ہے کہ ہار جیت ایک حصہ ہوتی ہے لیکن جو ہمیں افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ میں یونٹی ختم ہو گئی پاکستان کی ٹیم میں یونٹی ہونی چاہیے آپ ہارے ہیں لڑکے آرہے ہیں ہمیں دکھ رہا ہو کوئی بات نہیں یہ تو ظاہر ایک گیم ہے کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے اتنا شعور سب رکھتے ہیں لیکن جب ہمیں اس طرح کی خبریں آئیں گی کہ آپ کی بنی رہی ہے آپس میں اور اس کے بعد ہار رہے ہیں تو پھر اس طرح کے بیانات بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے